پاکستان کی اہم ترین شہرہ دستور پر دستور پر عمل کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے یہاں آئینی اداروں کی امارتیں ہیں جن میں ایوان صدر دستور ساز پارلیمنٹ ہاؤس دستور کی تشریح کرنے والی سپریم کورٹ اس کا نفاظ کرنے والے وزیراعظم کا سیکریٹریٹ اسلام آباد ہائی کورٹ اور چند دیگر اہم ترین قومی ادارے شامل ہیں نجانیز شہرہ کا نام رکھنے والوں نے کیا سوچا تھا شاید یہ کہ یہاں پر یہ ادارے اور ان کے عہد داران دستور کے مطابق کام کرنے اور اس کا دفاع کرنے میں فخر محسوس کریں گے مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دستور کی شاہی مسجد کے پہلو میں سیاست کی اس ہیرہ منڈی کے دھندے باز حکومتی ڈھول کی تھاپ پارلیمنٹ کے ساز اور عدلیہ کی جھنکار پر اتنے زور سے ناچیں گے کہ گھنگرو ٹوٹ جائیں گے فیل مارشل ایوب خان جنرل یاہیہ جنرل زیاء الحق اور جنرل مشرف جیسے فوجی عامر جیسے تماش بینوں کے بوٹوں کی دھمک ڈھول کی تھاپ ساز اور آواز نے ہر دور میں ایک سما بان دیا آج انہی حکمرانوں قانون سازوں اور منصفوں کی ایک نئی نسل نے وہی دھندہ سنبھال لیا ہے ان دھندے بازوں نے آئین اور جمہوریت کو بطور فیشن اپنا رکھا ہے شہرہ دستور بھی اب ایک کمرشل برانٹ بن چکا ہے جس کا مالک وہ بنا بیٹھا ہے جسے اسی دستور کے مطابق سیاسی اور کاروباری سرگرمیوں کی اجازت نہیں اس دستوری محلے کے مہمان تماشبینوں نے شہرہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک یعنی سر تپا ایسی حفاظت کی ہے کہ بیچ میں کہیں رکے بھی نہیں سپریم کورٹ ہو یا پارلیمنٹ یہاں کسی بھوٹ سے نکلے پاؤں اور اس سے اتری جرابوں کی ایسی بدبو ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہی شہرہ کے سر سے آغاز کریں تو راول جھیل کا منظر پیش کرتی ایک پچیس منزلہ امارت نے بھی اپنے قانونی ننگے پن کو دستور کی چادر سے ڈھاپنے کی کوشش کی ہے کانسٹیوشن ون نامی اس امارت کو ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا کیونکہ یہاں رہائشی فلیٹ نہیں بلکہ ریاستی سربراہان اور ان کے وفود کے لیے ایک عالمی میار کا ہوتیل اور کنمنشن سنٹر بننا تھا مگر اسی شہرہ پر دھندہ جمعہ سفید پوش امارت کے ایک ساکب اس پر نصار ہو گئے اور اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت اس کو ریگلرائز یعنی جائز قرار دے دیا اس امارت میں ججوں اور عمران خان جیسے سیاستدانوں کے رہائشی فلیٹ ہیں اب آتے ہیں شہرہ کے خوبصورت پیروں کی طرف یعنی مارگلہ روڈ کے دامن پر جہاں دستور کو نوچنے والوں کا قبضہ ہے تقریباً تین کلومیٹر سے زائد توالت کی شہرہ نامنہاد ریڈ زون کہلاتی ہیں عجوبہ کے ہیں یا قومی یا تاریخی علمیہ کہ ہماری یہ شہرہ دستور شہرہ عام نہیں یعنی عام آدمی اگر دستور کے راستے پر چلنا چاہے تو اسے اجازت نہیں یہاں آنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں پیدل چلنے والوں کے راستے بھی جگہ جگہ بند ہیں دوسری طرف جو لوگ دستور کو بوٹ کی نوک پر لکھتے ہیں وہ یہاں دن دناتے پھرتے ہیں گزشتہ چھ سال میں ہمارے دستور کے ساتھ جنرل باجو اور جنرل فیض جیسو نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے ناپاک قدموں کے ساتھ اسی شہرہ دستور سے آتے جاتے رہے اس بے زبان شہرہ دستور کے ساتھ جب کربلا کے شہیدوں والا سلوک کیا گیا تو اسی دستور پر جھوٹی قسمیں کھا کے حرام کھانے اور اپنے بچوں کو کھلانے والے اس شہرہ کے مکینوں نے کوفیوں کی مانت نظریں پھیر لی نیلے اور سفید رنگ کے سرکاری بورڈوں پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا شہرہ دستور پڑھ کر وہ آلی شان نجی امارتیں یاد آ جاتی ہیں جن کے بارے میں اہل محلہ کہتے ہیں سمگلروں کی ہیں مگر ان کی پہشانی پر لکھا ہوتا ہے حازم ان فضل ربی لفظ دستور کا استعمال فوجی آمروں نے بھی خوب کیا اور ان کے دلال ان منصفوں نے بھی جو ان کی بغاوت کو جائز قرار دیتے رہے ہمارے معاشرے میں اچھے نام کے لیے جتنی سوچ بچار کی جاتی ہے اتنے اچھے کام کے لیے نہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے کام کی وجہ سے نام کماتے ہیں اور ایک وہ جو بڑے نام رکھ کر اپنا کام نکالتے عمر گزار دیتے ہیں یہ بھی بس نام کی ہشارہ دستور رہ گئی ہے پاکستان جیسے ملک میں ایک وزیراعظم کا عدالتی قتل ہوا اور باقی وزیراعظموں کے ساتھ عدالتی نگرانی میں بلادکار مگر پھر بھی سیاستدانوں کی غیرت نے جوش نہیں مارا آج تک ایک بھی سیاستدان ایسا نہیں جس کو اختیار ملا ہو اور اس نے شارہ دستور کو ناپاک کرنے پر کسی عمر کو سزا دلوانے کا اعلان بھی کیا ہو مگر ایک شخص ایسا تھا جس نے بطور جج ایک ایسا فیصلہ سنایا جس کی سیاہی خوشک ہونے سے پہلے پاکستان میں نئی تاریخ رکم ہو چکی تھی پشاور ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس وکار سیٹھ نے بطور سربرا خصوصی عدالت اپنے فیصلے میں جنرل مشرف کو آئین سگرداری کے جرب میں پانچ مرتبہ سزائے موت سنائی جو پچھتر سالہ ملکی تاریخ میں پہلا فیصلہ تھا مگر اپنے اسی فیصلے میں انہوں نے دنیا کی تاریخ میں بھی ایک نئے باپ کا اضافہ کیا انہوں نے اپنے فیصلے میں جنرل مشرف کو زندہ یا مردہ شہرہ دستور اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے این سامنے ڈی چوک پر فانسی پر لٹکانے کا حکم بھی دیا اور کہا کہ ان کی راہلت کی صورت میں ان کی لاش کو گسیٹ کا ڈی چوک لائے جائے اور وہاں تین دن تک لٹکایا جائے تقریباً چھے سو سال پہنے برطانوی ڈکٹیٹر جنرل آلیور کرومویل اور اس وقت کے چیف جسٹس کی لاش کو پارلیمنٹ نے قبر سے نکال کر اس کے دھانچے کو فانسی پر لٹکانے کی سزا سنائی تھی جسٹس وکار سیٹ کے فیصلے پر عمل درامل ہوا تو نہیں مگر جب تاریخ لکھی جائے گی تو جنرل مشرف اور اس کے عامریتی وارثوں کے گھناؤنے جرائم کا اندازہ نئی نسل کو اسی فیصلے سے ہی ہو سکے گا جب سپریم کور نے انیس سو ترانوے میں نواز شریف کی برطرف حکومت کو بحال کیا تو میاں صاحب نے اس فیصلے کو سنیری حروف میں سنیری پلیٹوں پر لکھوا کر پارلیمنٹ کے داخلی دروازے پر لگا دیا مگر ایسا کرنے سے بھی وہ آج تک اتنی حمد پیدا نہیں کر سکے جو انہیں سیاسی طور پہ بعد کے بزلانہ فیصلوں سے روک سکتی تاریخ کے کبار کے نزدیک اس سنیری پلیٹ کی کوئی قیمت نہیں کیونکہ انیس سو ترانوے کے بعد نواز شریف نے بہت سے باعث شرم سمجھوتے بھی کیے جسٹس نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں قائم بینچ کے سپریم کورٹ کے انیس سو ترانوے کے اس فیصلے کو آج عملی طور پہ پارلیمنٹ ہاؤس کی بیسمنٹ کے کبار خانے میں پھینک دیا گیا ہے میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کی بیسمنٹ میں سی ڈی اے کے سٹور روم میں موجود ہوں جہاں پہ یہ تمام کبار خانہ ہے اور اس کبار خانے کی ایک خاص بات آپ کو ابھی دکھاتے ہیں سپریم کورٹ کے اس بینچ کے اس وقت کے جو سربراہ تھے وہ جسٹس نسیم حسن شاہ تھے اور جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب تاریخ میں وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جنرل زیاء الحق کے دور میں انہوں نے دباؤ میں آ کے ان ججوں کا ساتھ دیا سپریم کورٹ کے جن ججوں نے ظلفکار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا تھا شاید اب یہ فیصلہ انیس سو ترانوی میں ان کے طرف سے ایک خفارہ ادا کرنے کی ناکام کوشش تھی اور یہ سنیری پلیٹ کسی وقت میں پارلیمنٹ کے داخلی دروازے پہ لگی ہوتی تھی اور آج یہ اپنی آخری ارامگاہ یعنی سیڈیے کے سٹور روم میں پہنچ چکی ہے اور یہاں ان حالات میں پڑی ہے اور شاید اس کے ساتھ ہونا بھی اس لئے چاہیے تھا کیونکہ ایسے فیصلے دیر پا نہیں ہوتے کہ جو وقتی طور پر کسی سیاسی جماعت کو فائدہ دیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جسٹس وکار شیٹ کا فیصلہ بھی کسی روز اسی طرح سیڈیے کے کسی کبار خانے میں پڑا ہوگا یا نہیں یہ وہ سوال ہے اس کا جواب نہیں میں ہونا چاہیے ان تمام لوگوں کی طرف سے جو لوگ ہر وقت جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں اور آئین اور پارلیمنٹ کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں ان سنیری پلیٹوں کو اب باہر نکال پھینکنے کا وقت آ گیا ہے آئین اور جمہوریت کے مرسیہ خواں چند پارلیمنٹیرینز جنہوں نے تھوڑی حمد کر کے پارلیمنٹ کے اندر گلیہ دستور اور سہن میں یادگار جمہوریت بنا دی تھی ان کو اب جرد دکھا کے جسٹس وکار سیٹ کے جنرل مشرف بارے فیصلے کو بھی سنیری حروف میں پارلیمنٹ میں آوازہ کرنے کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی اور خاص کر شہرہ دستور کو وہ نام دینا ہوگا جس نام نے دستور کا حقیقی معنی میں دفاع کیا ہے اور اسی دوران جان بھی دے دی شہرہ دستور کو جسٹس وکار سیٹ ایوینیو کا نام دینے کے بعد ان کے فیصلے کو تعلیمی اداروں کے نصاب میں بھی شامل کیا جانا چاہیے ان کے نام کی لاؤ ڈپارٹمنٹس اور سکالرشپس ہونی چاہیے اس شہرہ پر جو لوہے سے بنا دنیا کا نقشہ ہے وہاں جسٹس وکار سیٹ کی یادگار تعمیر کی جائے جس پر قومی پرچم لہر آ رہا ہو اور ہر گزرنے والا باوردی افسر اسے سلوٹ کرے اگر شہرہ دستور پر جسٹس وکار سیٹ کے نام کی تختی نہیں لگ سکتی تو ہمارے جمہوریت کے چیمپئن کم از کم راولپنڈی میں بھٹو کے عدالتی قتل کی جائے واردات پر بنے پارک کے باہر بھٹو پارک کے نام کی تختی ہی لگا کر دکھا دیں کچھ لوگ وہاں آ کر دعا ہی کر دیا کریں گے یاد رہیں کہ جسٹس وکار نے دستور کے وکار کی لاج رکھی ہیں اور کوئی بزدل سیاستدان یا حکمران شہرہ دستور کا نام بدلے نہ بدلے آج کے بعد پاکستانی عوام اس شہرہ کو جسٹس وکار سیٹ ایوینیو کے طور پر لکھے گی اور پکارے گی وکار سیٹ کا لکھا پتھر پر لکیر ہے اور شہرہ دستور پر لکھا جسٹس وکار سیٹ ایوینیو بھی موسیقی